تو مجھے نا تھوڑا سا آٹھ سی محسوس ہوئی مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی نا میرے پیچھے ہے تو میں نے جیسے ہی مڑھ کے پھر دوبارہ میں نے مڑھ کے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ ایک لڑکا ہے ینگسہ ہے بلکل چھوٹا سا سولہ سترہ اٹھارہ سال کا ہوگا بلکل پتلا دبلہ سا تو وہ لڑکا جو ہے نا وہ میرے پیچھے آ رہا ہے اگر آپ کا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے یا آپ اپنے ساتھ کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھتے یا آپ کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے یا آپ محنت مزدوری کرنے کے لئے گھر سے باہر نکلتے ہیں یا رات کو لیٹ نائٹ گھر آتے ہیں یا آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹریبل کرتے ہیں کچھ بھی اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ آج کا پیغام آپ کے لئے بہت ضروری ہے وہ لازمی سنیے گا اور سمجھئے گا اور آگے بھی دوستوں سے شیئر کیجئے گا میں آپ کے ساتھ اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں آج کہ یہ انسیڈنٹ جب میرے ساتھ ہوا جب مجھے گن پوائنٹ پہ روکا گیا تو میرے ساتھ کیا ہوا اور اس پیغام کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب یہ ٹائم آپ کے اوپر آتا ہے اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ آپ کا دماغ کس طرح کام کرنا چھوڑ دیتا ہے آپ اس وقت آپ کے ساتھ اچانک سے کیا ریاکٹ آپ کرتے ہو کیا سین بنتا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کو کیا کرنا چاہیے اور یہ بات وہی زیادہ بخوبی سمجھ سکتا ہے جس پہ یہ وقت آیا ہو آپ سب بخوبی جانتے ہیں دوستو کہ پوری دنیا میں ہی سٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں بہت زیادہ ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں پاکستان میں سٹریٹ کرائمز کی شراب بہت زیادہ بڑھ چکی ہے آپ گلی محلے میں کہیں بھی جاتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی بھی واردات ہو سکتی ہے جس میں چور کبھی آپ کو مل جاتے ہیں کبھی کوئی ڈکیٹ مل جاتے ہیں زیادہ تر جو ہمارے ساتھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ سنیچنگ کی ہوتے ہیں جس میں موبائل اور خواتین سے بیگز اور ان کے زیور اور نقدی وغیرہ جو ہیں وہ چھین کے لوگ بھاگ جاتے ہیں موبائل سنیچنگ بہت زیادہ عام ہے اور یہ بڑا ایک ایزی ٹول ہے کسی بھی انسان کو لوٹنے کا جس پہ آپ کو ٹائم بھی کم لگتا ہے اور چونکہ موبائلز اب انڈرویڈ کا زمانہ ہے تو موبائل مہنگے اتنے ہو چکے ہیں کہ لوگ موبائل ہی یہ کسی کا چھین لیں تو وہیں سے ہی ان کی ساٹھ ستر ہزار ایک لاکھ سے بھی اوپر کی دہاڑی لگ جاتی ہے ان چوروں کی یہ بات ہے دوستو نومبر دوہزار اکیس کی سردیوں کا موسم تھا اور آپ بہت خوبی جانتے ہیں پاکستان میں پچھلے آٹھ دس سالوں سے ایک نئی چیز آئی ہے انفرنجٹل ہمارے اچھی چیزیں اب کمی آتی ہیں وہ یہ ہے کہ فوگ سردیوں میں آتی ہے دھند آتی ہے جس کے ہم کہتے ہیں اس سے پہلے اب ایک سموگ آتی ہے جو کہ اکتوبر کے انڈ پہ شروع ہوتی ہے نومبر اور ڈیسیمبر کے سٹارٹ تک وہ رہتی ہے ایک ڈیڑھ مہینہ جو کہ بہت بیمارییں لے کے آتی ہے تو یہ نومبر کا مہینہ تھا اور اس دن سموگ بہت زیادہ تھی شہر میں تو وقت تھا تقریباً شام چھ سات بجے کا چونکہ اس دن سردی بھی تھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں گرم رضائی کمبل اور یہ لے کے اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے تھے میں ایک گھر کا مجھے چھوٹا سا کام تھا میں کچھ سامان لینے کے لیے گھر سے نکلا اور میرے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور میں بڑی رفسی کنڈیشن میں تھا اور میں جا رہا تھا پہلے یہاں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ سب بھی بخوبی جانتے ہیں کہ جب آپ اپنے شہر سے باہر کہیں جائیں کسی اور شہر میں جائیں کسی اور ایریا میں جائیں کسی انجان جگہ پہ جائیں وہاں پہ آپ کے دماغ کے جو سینسرز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی آن ہو جاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کسی سے بات کرتے ہوئے کوئی اگر آپ کے پاس اچانک آکے رکھتا ہے آپ سے چاہے وہ کچھ پوچھنے کے لئے آیا ہے اور رستہ وغیرہ آپ ایک بار گبرائیں گے آپ اپنے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے پیسے نکالتے ہوئے کوئی اگر آپ کو دیکھ رہا ہے آپ ایک بار گبرائیں گے پریشان ہوں گے آپ احتیاط کریں گے کیونکہ وہ جگہ انجان ہے وہ لوگ انجان ہیں آپ گھر سے دور ہیں پردیس میں ہیں آپ کے دماغ کے سینسرز ہیں وہ آن رہتے ہیں آپ کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مشکوک کام ہو رہا ہے وہ بندہ مشکوک نظروں سے دیکھ رہا ہے لیکن جب آپ اپنے شہر میں خاص طور پر اپنی گلی میں ہوں اپنے گھر کے پاس ہوں تب آپ منٹلی طور پر بہت ریلیکس ہوتے ہیں کیونکہ آپ وہاں رہتے ہیں آپ کا روز وہاں سے آنا جانا ہوتے ہیں آپ کو کوئی اس طرح کا ایشو نہیں ہوتا تو سیم لائچ اس ٹائم نومبر تقریباً پچیس نومبر ہوگا یا یہی کوئی ڈیڑھ تھی دوہزار اکیس میں اپنے گھر سے جب شام کو چیس سات بجے نکلا تو میری مائنڈ بھی بلکل ریلیکس تھا اور کبھی لائف میں اس طرح کا انسیڈنٹ نہیں ہوا ہم چونکہ میوزک ٹور کرتے ہیں تو کئی بار ایسی ہو رہا ہے کہ کبھی کچھ مشکوک لوگوں نے ہمارا پیچھا کیا ہو یا اس طرح کی سرگرمیاں ہوتے ہوئی دیکھیں یا ان سے بچ گئے ہیں لیکن یہ واحد فرس ٹائم ہوا کہ جب پروپرلی میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے جب میں موت کے موہ سے بچا ہوں میں اپنے گھر سے نکلا میرے گھر سے نکلتے ہی ایک چھوٹی سی گلی آتی ہے پہلے ایک چوک ہے چھوٹا سا اس سے آگے پھر جا کے مین گلی پھر سرویس روڈ جو کہ مین روڈ کو جا کے لنک کرتا ہے جب میں اپنے گھر سے نکلا جا رہا تھا تو وہ جو چھوٹی گلی تھی اس گلی کے اس سائیڈ سے ایک بائیک آئی جس پہ دو بیٹھے تھے لڑکے جن کی عمر ہے تقریبا میرے حساب سے جو ڈرائیو کر رہا تھا وہ پچیس چبیس سال اس کیے جو گئی اور جو پیچھے بیٹھا تھا وہ بتیس پینتی سال کے قریب اس کے عمر ہو گئی وہ دونوں لڑکے ادھر سے نکلے ہیں اور سیدھا آگئے ہیں جدھر میں نے جانا تھا ادھر سے اور گلی کے اس سائیڈ سے ایک بزرگ آدمی آیا اور وہ جیدر سے میں آ رہا تھا وہ اس طرف کو جا رہا تھا اور گلی میں کوئی بھی نہیں تھا اور سموک تھی بہت زیادہ اور جہاں پہ یہ چوک تھا جہاں پہ وہ نکل کے گئے ہیں اور یہ بزرگ آدمی آئے وہاں پہ سٹریٹ لائٹ بھی لگی ہوئی تھی اور آگے نکر پہ جو اگلا جہاں پہ گلی جہاں پہ ختم ہوتی تھی وہاں پہ سٹریٹ لائٹ جو تھی وہ خراب تھی وہ کبھی جل رہی تھی کبھی بجھ رہی تھی اور وہاں پہ ایک مکان بھی بن رہا تھا اور ایک بہت پیارا سا ایک درخت بھی لگا ہوا لیکن اس وقت چونکہ سموک تھی لائٹ کبھی جل رہی تھی بجھ رہی تھی اندھیرہ سا تھا سردی بھی تھی کوئی بندہ بھی نہیں تھا تو وہ ایک بڑا خوفناک سا منظر وہ پیش کر رہا تھا وہ ویو خیر میں اپنے مجھے سے سکون سے جا رہا ہوں جیسے میں نے اپنی گلی میں سے وہ پہلے چوک کروس کی اور میں تھوڑا سا آگے گیا سو مجھے فیل ہوا کہ کوئی بائیک آ رہی آگے سے اور چونکہ سموک تھی بہت زیادہ کچھ زیادہ خاص چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی میں نے محسوس کیا کہ بائیک کی لائٹ جو ہے چونکہ بائیک جب سیدھی آ رہی اس کی لائٹ بھی سیدھی ہوتی ہے مجھے یوں لگا کہ لائٹ اس کی میری طرف جیسے میں نے یہ چیز محسوس کی میں نے فوراں سے اوپر دیکھا اور اپنے موبائل کو اپنے جیب میں میں نے ڈال لیا اسی وقت یہ تقریباً کچھ دو سے تین سیکنڈ کی یہ بات ہے کہ وہ بائیک فوری میرے پاس آ کر رکھ اور جو وہ لڑکا پیچھے بیٹھا تھا اس نے فوراں سے بائیک سی چھلانگ لگائی اور اس نے پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ پسٹل اس نے آ کے میری کنپٹی پہ رکھ دیا اور میں ریڈیو بھی کر رہا ہوں بارہ سال سے آپ سب جانتے ہیں کہ میں میرا یعنی کہ مینٹلی جو میری سوچ ہے وہ بڑی اچھی ہے بڑی اکٹیو ہے بڑا یعنی کہ شارپ مائنڈ ہے میں بڑی جلدی چیزیں بنا لیتا ہوں لکھ لیتا ہوں کرییٹیوٹی کرتا ہوں یعنی کہ ایک ہوتا ہے ایک بندہ جو ایوریج مائنڈ کا ہو اس پہ ایک چیز آتی ہے کہ یار وہ اس وقت بچارہ بلکل ہی گھبرا گیا ہوگا یہ وہ اب میں تو بڑا ایکٹیو ہوں مینٹلی طور پر میں یہ چیز بتا رہا ہوں لیکن قسم با خدا اس وقت میرا دماغ بھی ماوف ہو گیا تھا کیونکہ ایک ہوتی ہے فلمی باتیں کہ آپ فلموں سے چیزیں دیکھتے ہیں یا کسی سے سنتے ہیں کہ یار ایسے کر دیا میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ ایک الگ چیز ہے ریال لائف میں جب اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ تو واقعی ہی آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے چند لبوں کے لئے کیونکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ اچانک میرے ساتھ ہو کیا گیا دم شوق ایکزیکلی اور سپیشلی یہ کہ آپ جب اپنی گلی میں ہوں یہ سب سے بڑی بات ہے میں اگر یہ کہوں گا کہ جب آپ اپنی گلی میں ہوں یہ زیادہ حیران کن بات ہوتی ہے آپ کے لئے سو خیر وہ تقریباً پانچ ایک سیکنڈ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے اب اس نے پسٹل کیا ہوا تھا آگر اس نے کہا تھا اور انہوں نے شاید میرے ہاتھ میں فون دیکھ لیا تھا اس لئے وہ واپس پلٹ کے آئے تھے تو انہوں نے جی مجھے کہا کہ موبائل دے دو اور جو کچھ بھی یہ تمہارے پاس دے دو تو اس وقت میں بڑا گھبرا گیا اور میرا ایک تو دماغ بلکل ماؤف ہو گیا مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے اچانک سے خیر میرے اب خدا کی قدرت تھی یا اس نے بچانا تھا یا میرا دماغ اس وقت تھوڑا بہت کام کر گیا جو بھی ہوا کچھ ایسے ہوا کہ میں نے ان کو آگے سے اتنا کہا میں نے اپنا ایک ہاتھ یوں کیا مضاحمت کے طور پر یعنی کہ کوئی لڑائی نہیں کی ویسے اپنا ہاتھ اوپر کیا جس طرف اس کا پسٹل تھا اور ایسے میں نے ہاتھ کیا پسٹل کے آگے اور میں نے اس کو ایک بات کے میں نے کہا یار میں ایک غریب سا آدمی ہوں پلیز آپ ایسے نہ کریں یعنی کہ ان شورٹ لی میں کہوں کہ منتیں کرنا شروع کر دیں کہ کسی طرح کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میں اپنی گلی میں کھڑا ہوں اور اس کے پیچھے جو گھر ہے وہ میرے محلے دار ہیں اور ان کا دروازہ بھی کھولا ہے تو مجھے یہ تک یار گلی ہے شام چھ سات بجے کا وقت تو کوئی تو ادھر ادھر سے آ جائے گا نا ابھی تو میں نے یہ بات کی تو میں نے اب چونکہ میں بالکل پوائنٹ پہ لاسٹ سٹیج پہ کھڑا تھا زندگی اور موت کی اور نقصان کی یا جو بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں تو میں نے جب یہ بات کی تو میں نے محسوس کیا کہ اس لڑکے نے اپنا پاؤں تھوڑا سا پیچھے کیا تب میرے دماغ تب میرا دماغ جاگنا شروع ہو گیا دس پندرہ سیکنڈ میں میرا دماغ جاگنا شروع ہو گیا کیونکہ پھر میرے دماغ میں یہ چیز ہے کیونکہ ہم ٹریبلنگ بہت کرتے ہیں تو ہمیں انداز ہے کہ وہ جو چور ہوتے ہیں جو ڈکیت ہوتے ہیں پروفیشنل لوگ ان کا طرزی عمل کیا ہوتا ہے کیونکہ جو پروفیشنل چور ہیں وہ کبھی بھی اتنی گفتگو نہیں آپ سے کرتے ہیں وہ آتے ہی ان کو خود نکال کے کچھ چیزیں دیں یہ وہ آپ کو تھپڑ لگاتے ہیں مارتے ہیں جو جس طرح بھی گرا دیتے ہیں فائر تک مار دیتے ہیں آپ کی پاؤں میں یا ایسے کچھ بھی تو میں نے کہا کہ یار یہ پروفیشنل نہیں ہے چونکہ سردیاں ہیں سردیوں میں کافی لڑکے ہیں جو فلمیں دیکھیں بڑے کریزی ہوتے ہیں یا اپنی محبوباؤں کے لیے کچھ کرنے کے لیے نکلتے ہیں یا کچھ نشہ بغیرہ کرتے ہیں تو وہ اس طرح کی اکٹیوٹیز کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ سپیشلی ایسے لوگوں کو ایسے لڑکوں کو ٹریس کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں جو تھوڑے سے جن کو ہم اپنی لینگوز میں ممی ڈیڈی کہتے ہیں کہ جو ہلکے سے دبکے سے ڈر سے گھبرا جائیں اور فوراں سے ان کو اپنے چیزیں ساری دے دیں خیر جب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا مجھے تو فیل ہوا کہ یہ پروفیشنل نہیں ہے پھر میں نے تھوڑا سا اونچی بولنا شروع کر دیا کہ میرے مند میں یہ تھا کہ اس کے وہ لڑکا میں سامنے گڑھ اس کے پیچھے میں وہ گھر دیکھ رہا ہوں اور مجھے یہ تھا کہ اس گھر سے ابھی کوئی باہر آئے گا تو اس کو بھی فیل ہو گیا کہ یار یہ بندہ اونچی اونچی بول رہا ہے تو کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی آ جائے اب یہاں پہ میں نے اپنی زندگی رسک پہ ڈال دی خود ہی کیونکہ اس وقت سائمہ وہ مجھے گولی بھی مال سکتے تھے زیشان یہ آپ نے رسک لیا بلکل بلکل میں یہی بتا رہا ہوں کپی نہیں کرنا چاہیے اس وقت مجھے اچھا یہ ہم بتاتے ہیں آگے کہ آگے ہم نے اس طرح کی سیجویشن میں اس کے پری کاؤشنز گیا میں نے اپنے آپ کو رسک میں ڈال دیا اس وقت واقعی کہ جب میں اس طرح شور اونچی اونچی مچانے لگیا تو وہ اس وقت ہڑ بڑا ہڑ میں مجھے گولی کیونکہ پسٹل تو اس کے آدمی تھی مجھے گولی بھی مار کے جا سکتا تھا مجھ سے چیزیں چھین کے بھی بھی مار سکتا تھا اگر خدا نہ خاصتہ وہ پروفیشنل ہوتا کوئی ایسی مطلب آپ کو نقصان دنچا دیتا بالکل بالکل تو شاید آج میں یہاں پہ نہ ہوتا میں نے یہ چیز جو observe کی تھی وہ مالک خالی کا کرم تھا کہ وہ صحیح observe میں نے کی کہ وہ بندہ پروفیشنل وہ والا چور نہیں تھا جو بالکل کروئل ہوتے ہیں جن کے دل میں سینے میں دل ہوتا ہی نہیں ہے وہ والا نہیں تھا تو جب اس نے فیل کیا کہ یہ لڑکا شور مچا رہا ہے تو مجھے اور پھر میرے ذہن میں جب میں نے اس کا عمل دیکھا کہ وہ ایک ایک قدم مجھ سے پیچھے کی طرف ہٹا ہے پسٹل اس نے میرے اوپر ہی رکھا اور وہ ہی بات ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ دے دو جو کچھ ہے موبائل دے دو جو کچھ بھی ہے دے دو دے دو تب میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر اس نے اب کچھ کرنے کی کوشش کی تو میں نے اپنے ذہن میں یہ بھی پھر نیکسٹ پلان سوچ لیا تھا کہ میں جس آدمی اس کا پسٹل کسی بھی طرح سے اس کے پسٹل کو نیچے گراؤں گا اور وہ جو سامنے دروازہ کھلا ہے میں اس میں بھاگ کے انٹر ہو جاؤں گا زیشان مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پسٹل بھی اصلی نہیں تھا نہیں نہیں وہ پسٹل اوریجنل تھا وہ چونکہ میں نے تھا ہندیرے میں آپ کو پتا چل گئے لیکن لیکن بات بلک ہے ایسا ہے ماں پسٹل کا ہونا اور پسٹل سے گولی کسی کو مارنا اس چیز میں بہت فرق ہے کسی کو گولی مارنے کے لیے بہت ہمت آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ یہ جو چور بھی ہوتے ہیں نا آخر آپ فائر تب کرتے ہو جب بہت سویر قسم کی کنڈیشن پر آپ پہنچ جائیں جب آپ کے لیے وہ بہت لازم ہو جائے وہ چیز وگر نہ وہ بھی گولی مارنے سے بہت کتر آتے ہیں انفیکٹ پولیس والے جو ہوتے ہیں جن کے پاس قانون کا بھی ایک وہ ہوتا ہے پروسیس اور ان کے پیچھے سپورٹ ہوتی ہے وہ بھی گولی مارتے بھی ہزار بار سوچتے ہیں کسی کو بھی سوچتے ہیں جی ٹھیک ہے اچھا جی تو یہ جب یہ سارا سین ہوا تو وہ جو بائک پہ لڑکا بیٹھا تھا اس نے شاید مجھے ہلکا سا سنا کے اس نے کہا کہ چلو تو یہ لڑکا بھاگ کے پیچھے اٹھا تو یہ فوراں بائک پہ بیٹھا اور یہ نکلے یہ اپروکسیمیٹلی 35 سے 40 سیکنڈ کی یہ واردات تھی توٹل تو خدا نے مجھے بچانا تھا بس یہ بھی اللہ تعالی کی بلیسنگ ہے کہ انہوں نے آپ سے موبائل نہیں مانگا ہاں جی وہ مانگتے رہے لیکن چونکہ میں آگے سے بولتا رہا ہوں چیزیں بولتا رہا اور اب اس میں جو چیزیں مجھے لگتی ہیں نمبر ایک ایک تو وہ وقت ایسا تھا کہ جس وقت پہ بلکل لوگ یعنی کہ سو نہیں دو تین بجے کا وقت نہیں تھا رات کا کہ جب کسی نے آنا ہی نہیں وہ وقت تھا چھ سات بجے کا اور اس گلی میں دور جیسے میں نے ایک بزرگ آ رہا تھا وہ بزرگ دور کھڑا دیکھ بھی رہا تھا کہ وہاں پیچھے کوئی شور ہو رہا ہے نمبر ایک نمبر ٹو یہ چونکہ وہ میری اپنی گلی تھی اور وہ گلی چلتی ہوئی گلی ہے بند گلی نہیں تھی جس میں لوگ آتے جاتے ہیں تو ان کو یہ بھی در تھا شاید کہ کوئی آنا جائے گلی میں نمبر ٹو یہ کہ وہ چونکہ پروفیشنل نہیں تھی جو میں نے چیزیں اپزرگ کی ہیں سارے وقوع سے نمبر ٹو یہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے آکے پریشر مجھ پہ ڈالا مجھے ڈرائیا دھمکایا میں چونکہ اس در اور دھمکی میں نہیں آیا اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرے اندر متھن آگیا اور میں نے ان کو اُڑ اُڑ کے ککیں مار دیں یہ بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں اس طرح کی فلم یہ بھی سب جھوٹ ہوتا ہے اس وقت آپ کا مائنڈ ہی ماوف ہو جاتا ہے لیکن میں نے جس طرح بھی بات سنا کے منتیں اونچی اونچی کر دی یعنی کس شور شور مچایا کچھ بھی کیا اس سے تھوڑا سا وہ گھبرا گئے ہڑ بڑا گئے اب اس میں وہ نکل گیا بڑا حوصلہ عزیشان کے آپ اونچی آواز میں بولیں ان کے سامنے یہ میں اگین کہوں گا کہ یہ مجھے خدا نے بچانا تھا بس میرا تو کوئی کمال ہی نہیں خدا نے بچانا تھا بچا لی اب میں یہ بات جو سپیشل آج شیئر یہ کرنے کا مقصد ہے سٹریٹ کرائمز میرے دوستوں کے ساتھ بہت ہوتے ہیں ہم کھل ٹریولنگ بہت کرتے ہیں ہمارے ساتھ کئی بار ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے کہ ہم نے محسوس کیے کچھ مشکوک حرکات لوگوں کے یہ ساری چیزیں یہ بات شیئر کرنے کا دوستوں آپ کے ساتھ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ مقصد یہ ہے کہ جب یہ وقت آپ پہ آئے تب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے احتیاط کیا ہیں اس کے پری کاشنز کیا ہیں جب اس طرح کی چیز اور آپ کب باہر نکلیں کیا کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس یہ ساری چیزیں لیکن اس سے پہلے میں جاتا ہوں سائیما میرے ساتھ موجود ہیں اور سائیما نے بہت سارا عرصہ گزارا ہے پاکستان سے باہر بھی پاکستان میں بھی تو سائیما آپ کے ساتھ کبھی کچھ اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے دیکھیں زیشان بہت کچھ ہوا ہے میرے ساتھ مگر یہاں بھی ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے پاکستان میں پاکستان میں ابھی تھوڑے دن کی بات ہے کہ ایک لڑکا ینگ بلکل آپ کی طرح بلکل اتنا خوبصورت ہنسام لڑکا تھا اس کی شادی ہوئی ہے ابھی تھوڑا ایک ہفتہ ہوا اس کی شادی ہوئی ہے شادی ہوئی ہے اس نے بائیک دو لاکھ کی بہترین ڈیڑھ لاکھ کی بائیک اس نے خریدی ہے اور لے کے وہ لڑکا باہر نکلا ہے جیسے ہی نکلا ہے اس کے پیچھے دو لڑکے لگ گئے مگر وہ پرفیشنل تھے وہ ایسے نہیں تھے ڈرنے والے نہیں تھے وہ پیچھے لگ گئے ہیں انہوں نے آ کے اس کو نہ رکا وہ نہیں رکا اس نے پھر آ کے پسٹل دکھایا تو پھر وہ رک گیا جیسے ہی وہ رکا تو اس کو نہ انہوں نے پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ یہ اپنا موبائل جو ہے یہ بھی دے دو اور بائیک جو ہے وہ بھی دے دو اس نے آپ کی طرح جیسے آپ کہہ رہے ہو اتنی زور زور سے بولنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ نہیں میں اپنا اتنا مہنگا میرا یہ موٹر سیکل ہے میں نہیں دوں گا یہ ہے وہ ہے یعنی اس نے کافی بحث مضاہمت کی ذرا بحث کافی ان کے ساتھ کی جیسے ہی انہوں نے زیادہ بولنا شروع کیا انہوں نے فائر مار دیا تو یہ آپ بالکل بھی ایسا نہ کیجئے گا اچھا آپ نے اپنا ایک وہ سنایا تھا وہ ذرا بتائیے گا وہ انسیڈنٹ جو آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہوا تھا کہ میں اس وقت کوئیت میں تھی کوئیت میں جی میں کوئیت میں تھی تو چھٹی والا دن تھا فرائیڈے آپ کو بتا فرائیڈے کو کافی سناٹا ہوتا ہے مطلب سنسان ہوتا ہے لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں تو کیلولا کہتے ہیں اس کو دوبہر کے ٹائم میں لوگ جو ہیں اپنے گھر میں سوتے ہیں کھانا کھا کے ریسٹ کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوا کہ میں چھٹی والا دن تھا تو ہمارے سالون میں میں سالون میں کام کرتی تھی تو وہاں پہ کچھ کسیمیٹکس ختم ہو گئی تو میری آنر جو تھی اس نے مجھے کچھ پیسے دیئے کچھ دینال دیئے مجھے کافی تھے جو کہ پاکستانی کافی امونٹ بنتا ہے تو انہوں نے مجھے دیئے کہنے لگی کہ بھئی تم ایسا کرو کہ بہن تو سالون میں ہوں تمہاری چھٹی ہے تم جا کے کچھ کسیمیٹکس وغیرہ لیاؤ کل ہماری برائیڈ ہے تو اس کو تیار کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے پیسے دے دیں میں جاتی ہوں اور میں فارغ بھی ہوں تو میں جا کے لے آتی ہوں اچھا دوپیر کا ٹائم تھا میں نماز پڑھ کے میں فارغ ہوئی اس کے بعد میں نے اپنا بیگ پکڑا موبائل میں نے بیگ میں نہیں ڈالا میں نے کہا شاید کہ میری آنر مجھے فون کر کے کچھ بتانا ہو یا کچھ کرنا ہو بس یہ اللہ کی مسئلیت ہے کہ اللہ پاک نے جب بچانا ہوتا ہے کسی کو تو وہ پھر کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتا ہے انسان کا پر یہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ میرا موبائل جو تھا نا وہ میرے ہاتھ میں تھا اور بیگ میں نے کندے پہ ڈالا ہوا تھا تو اسی طرح میں بڑے آرام سے چلتی ہوئی نا آپ کو پتا ہے وہاں پہ سہرا ہوتے ہیں بیچ میں چاروں طرف گھر ہوتے ہیں بڑے بڑے بلڈنگز ہوتی ہیں اور سہرا ہوتے ہیں کچھ مطلب ریتلی زمین ہوتی ہے کافی بڑا ہوتا ہے وہ میدان سا ہوتا ہے تو وہ مجھے کراس کر کے پھر مجھے بس لینی تھی آگے جا کے نا کچھ بھی مل جاتا ٹیکسی مل جاتی بس مل جاتی تو میں نا وہ ابھی کراس کر رہی تھی ابھی میں آدھے رستے میں نہیں آئی تو میں نے مڑ کے دیکھا مجھے گاڑی کی آواز آئی تو میں نے مڑ کے دیکھا ہے کہ ایک جیرو آ کے وہاں پیدا ایک کورنر پہ رکی ہے میں نے کہا کوئی ہے اپنی رکا ہے اپنی ضرورت کے لیے پتہ نہیں کچھ بھی ہے پارکنگ کے لیے نارمل آپ نے لیا ہاں آ دی میں نے کہا کوئی نہیں بنتلم جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی میں چپ کر کے میں آگے آگئی آگے آگئی پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا جیسے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تو مجھے تھوڑا سا آہٹ سے محسوس ہوئی مجھے ایسا لگا یہ جیسے کوئی نا میرے پیچھے ہے چا تو میں نے جیسے مڑ کے پھر دوبارہ میں نے مڑ کے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ ایک لڑکا ہے ینگسہ ہے بلکل چھوٹا سا سولہ سترہ اٹھارہ سال کا ہوگا بلکل پتلا دبلہ سا تو وہ لڑکا جو ہے نا وہ میرے پیچھے آ رہا ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے آدھی میں نے کہا کہ نارمل بات ہے کہ ایک شخص آ رہا ہے جیسے میں آ رہی ہوں وہ بھی میرے پیچھے آ رہا ہے تو اس طرح وہ اس نے کچھ نہیں کہا وہ بلکل آرام سے میرے پیچھے 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 آتا رہا اور جیسے ہی میں بلکل گلی کی نکڑ پہ کھڑی تھی تو وہ نا اکدم آ کے نا میرے سامنے کھڑا ہو گیا جیسے وہ میرے سامنے کھڑا ہوا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں شاید وہ بھی کوئی ٹیکسی کا انتظار کر رہے کچھ ہو رہے تو وہ مطلب ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد نا وہ واپس مڑا میرے پیچھے چلا گیا واپس نا اس نے دیکھا وہ اب مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اس لیے جلدی سے گلی میں گیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں کوئی لوگ تو نہیں کوئی ہے یا نہیں جب وہ دوبارہ واپس مڑا تب آپ کو فیل ہوا کہ یہ کوئی مشکوک ہے نہ 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 تب بھی نہیں لگا نہ 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 مجھے بالکل میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کوئیت جیسے علاقے میں چوری یا اس طرح کی ڈکیتیاں یا وارداتیں اس طرح کی ہوتی ہوں گی مجھے میں کیونکہ اتنے امیر لوگ ہیں وہاں آپ کو میں نے بتایا یہ نوکروں کے پاس بھی ان کے پاس سونا اتنا اتنا انہوں نے پیدا ہوتا ہے وہاں جو ان کے گھروں میں کام کرتی ہیں خدامائیں انتنا گولڈ ہے ان کے پاس چوڑیاں لوکٹس اور زمانے بار کی چیزیں انگوٹھی ہیں لیکن پھر بھی یہ انسیڈنٹ آپ نے دیکھا میں نے دیکھا مگر کیا ہے کہ وہ لوگ جو اس قسم کی کام کرتے ہیں وہ وہاں کے لوکل لوگ نہیں ہوتے بہت اچھے بالکل ٹھیک لوکل لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے جی مطلب یہ کہ پھر اس کے بعد جیسے ہی موڑا نا وہ لڑکا پیچھے میرے چلا گیا اور میں بلکل نکڑ پر کھڑی تھی اور میں کھڑی ہو کے ٹیکسی کا انتظار کرنے لگے جیسی وہ میرے پیچھے گیا مجھے پھر بھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ مجھے کچھ کرنے لگا میں ایسا کوئی حرکت کرے گا جیسی وہ موڑا اس نے جا کے ایک دم دھبوچا میرا بیگ ایک دم میرا بیگ پکڑا ہے اور کھینچا اس نے نا جیسے اس نے کھینچا میں نے کوشش کیا کہ میں اپنے بیگ کو چھوڑوں نا میں نے اسے پکڑ لیا جیسی میں نے اس کو پکڑا تو میرا نا وہ بیگ جو ہوتا ہے نا اس کا وہ ٹوٹ گیا پٹہ سا نا ہوتا یہ کندے پی ڈالنے والا یہ میرے نا اس نے کھینچا اور وہ اس کو کھینچ کے اپنے ساتھ ہی لے کے اور وہ بھاگ گیا اچھا وہ لے گیا لے گیا بیگ اس کے ہاتھ آگیا اور اس نے کھینچا نا وہ پٹا تو میرے ہاتھ سے چھٹ گیا بیک اور وہ بھاگ گیا وہ بھاگا ہے تو میں اس کے پیچھے پیچھے میں اس کو گالیاں دے رہی ہوں حرامی 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 تو سامنے فلیٹ پہ کچھ لیڈیز کھڑی ہوئی تھی جو کہ وہاں کی رہائشی تھی تو انہوں نے مجھے عربی میں بولنا شروع کر دیا وہ کہتی ہیں کہ بھئی مضاہمت نہیں کرنا پیچھے نہیں بھاگنا خدا نخصہ اس کے پاس کچھ ہوا تو میں وہ زخمی بھی کر سکتا ہے تو انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ مجھے روکے نہ مگر میں تقریباً آدھا میدان جو تھا نا وہ کروس کر چکی تھی اور اس کو پکڑنے کے لیے میں نے بڑی کوشش کی وہ بہت تیزی سے بھاگا بھاگ کے وہ اقدم پجیروں میں جا کے بیٹھ گیا بیٹھ گیا اس کے بعد پھر جناب وہ بھاگ گے آپ نے بھی کل یہ بات یہ بتائی تھی اور میں دیکھتی رہ گی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کہ ہے اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہاں پہ جو لوگ کرتے ہیں وہ عراق سے لوگ جو آئے ہیں عراق سے لوگ آئے ہیں جیسے ہمارے پاکستان میں افغان پناہ گزین جو آئے تھے جن کو ہم نے یہاں پہ پناہ دی پھر وہ یہاں پہ انہوں نے وارداتیں کرنا شروع کر دی اس لئے ان لوگوں کے نام آتی ہیں وہاں پہ بھی ویسے لوگ ہیں وگرنا تو وہاں پہ غربت تو ہے نہیں وہاں تو بالکل غربت نہیں میں بتا رہی ہوں کہ نوکر بھی ہیں ان کے پاس بھی گولڈ اچھا یہ جب آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا جب اس نے وہ بیگ پھئی تب آپ کو چونکہ لائف میں کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا تھا نہیں ہوا تھا تب کیا مائنڈ ہوا کیا وہ احساس کیسا تھا اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کیونکہ میرے ذہن میں بھی یہ بات زیشان نہیں تھی کہ میں مجھے وہ اس طرح میرے ساتھ ہونے والا ہے وہ میرا بیک چھینے گا یا وہ بھاگے گا یا کوئی اس طرح کی چوری والا ارادہ رکھتا ہے وہ لڑکا مطلب میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا میں ایک دم جیسے شوق ایک دم مجھے شوق لگا کہ یہ کیا ہوا ہے ایک دم سے کہ کوئی آیا ہے میں اسی اپنی بات کروں گا کہ جب آپ کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے آپ جتنے مرضی تیز ہیں جتنے مرضی بہادر ہیں آپ جو بھی ہیں اس وقت آپ کا دماغ جو ہے وہ کام ہی نہیں کرتا کیونکہ یہ اچانک سے یہ چیز ہوتی ہے اچھا اب ہم آتے ہیں پوائنٹ کی طرف سب سے پہلے تو یہ چوریاں یہ سٹریٹ کرائمز کی ہوتی ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن ہے غربت بے روزگاری مہنگائی اور جس طرح سائمہ نے بتایا کہ کوئی جیسے ملک جہاں پہ خادماؤں کے پاس بھی اتنا سونہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی اگر وہاں پہ وہ لوگ نہیں کرتے وہاں پہ اس طرح جس طرح ہے میں نے مثال دیا ہے افغان پناہ گزینوں کی میں نے آپ کو بتایا تھا زیشان کہ وہ بدون لوگ ہیں بدون وہ ہیں اراک سے جو آئے ہیں ان کو بدون کہتے ہیں ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوتا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو جابس نہیں ملتی وہاں پہ اور ان کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ کسی ملک میں جا سکے وہ صرف وہیں پہ رہیں گے کوئیت میں ہی رہیں گے وہ باہر کہیں نہیں جا سکتے بکہز ان کے پاسپورٹ نہیں ہے یہ وہی بات ہوئی کہ بیسک جو چیز ہے ان سارے کرائمز کی وہ غربت آتے ہیں غربت ہے ان کے پاس جابس نہیں ہیں ہمارے ملک میں جتنی مہنگائی ہے جتنی غربت ہے اور یہ سب سے بڑی ریزن ہے کلفران نے بڑی اچھی بات کی کہ دو کروڑ سے زیادہ بچے سکولوں سے باہر ہیں جو غربت کی وجہ سے معاشی حالات کی وجہ سے وہ سکول میں نہیں جاتے جب وہ سکول میں نہیں جائیں گے اور پھر اتنی زیادہ مہنگائی ہو جائے گی ایک بندہ جو مہینے کی تیس بتیس ہزار سیلری لے رہا ہے وہ پچیس ہزار فقط بجلی کا بلی دے گا جو کہ اس بار آئے بھی ہیں تو وہ کیا کرے گا پھر آگئی وہ چوریاں چوریاں کرے گا ڈاکے مارے گا تو یہ ہے بیسک ریزن خیر اب میں آتا ہوں اس چیز کی طرف جو کہ ہم آج آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں سپیسیفک کہ جب اس طرح کا انسیڈنٹ بنتا ہے سب سے پہلی تو بات یہ کہ کچھ احتیاط ہیں ان کو مت دے نظر رکھئے کوشش کیجئے گھر سے فالتو باہر نہ نکلی اگر آپ نکلنا بھی چاہتے ہیں بور ہو رہے ہیں کچھ بھی ایسا ہے تو اپنے ساتھ زیادہ سامان نہ لے کے جائیے نمبر ٹو یہ کہ کبھی بھی انجان جگہوں پہ اکیلے مت جائیے اور اب چونکہ گرمیوں کا موسم اس وقت چل رہے تو یہ دو جو اوقات ہوتی ہیں نمبر ایک تو یہ کہ دوپہر کا جو وقت ہوتا ہے جب لو چل رہی ہوتی ہے لوگ اپنے گھروں میں ٹکی ہوتے ہیں اس وقت بلکل بھی نہ جائیے کہیں دور پردیس میں یا کہیں بھی بلکہ اپنی گلیوں میں بھی اب آپ چکی اور نہیں ہے باہدہ ہوئے میرے دوستوں کے ساتھ ہوئے کہ اس کے دروازے پہ اس سے موبائل چیزیں گے لے گئے بلکل سیفٹی نہیں تو آپ باہر اس طرح چیزوں کو لے کے مت جائیے نمبر ون تو یہ نمبر ٹو یہ کہ رات کا جب پہر ہوتا ہے لیٹ نائٹ کیونکہ ہمارے ہاں بڑا ٹرینڈ ہے گرمیوں میں لڑکے راتوں کو بہت نکلتے ہیں باہر تو کبھی بھی فالتو میں باہر نہ نکلی بلکل نہ نکلی یہ احتیاط ہیں جو آپ خود سے آپ کو کرنی پڑیں گی کیونکہ انفورنچنیٹی ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی اس طرح ہے ہی نہیں کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ یار ہمیں قانون کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہیں ہے سائمہ نے بڑی اچھی ایک مثال دی کہ یو اے ای میں آپ رات کو تین بجے کیا آپ نے وہ چیز دبائی تھی یہ الحمدللہ ہمارے پاکستان کی طرح نہیں ہے وہاں پہ آپ ساری رات جو ہے وہ آپ سی سائٹ پہ جا کے بیٹھے رہیں آپ ساری رات گھومتے رہیں آپ جہاں مرضی جائیں پولیس چوبیس آپ پھلے ہاتھوں میں سونا لے کے پھر رہیں ہاتھوں میں ہم لوگوں نے چوڑیاں پہنے ہوئے ہیں لوکٹس پہنے ہوئے ہیں کسی کی حمد نہیں ہے کسی کی مجال نہیں ہے کوئی ہمائی تک بری نظر سے دیکھے بھی ٹچ کرنا اب اس بات کی ریزن کیا ہے یہاں پہ تو کسی کے بات کچھ نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کو پکڑ کے لوٹ لے جائے کلفیاں لے انہوں لوٹ لیں دے تھے تھے اللہ حافی تو وہاں پہ وہاں پہ ایسا کیوں ہے کیونکہ وہاں کی حکومت نے وہاں کے قانون نے اپنے شہریوں کو وہ تحفظ دیا وہ حقوق دیا گربت نہیں دی وہاں کا میڈل کلاس بندہ بھی ہمارے امیر لوگوں سے اچھا ہے تو وہاں کی حکومت اپنے شہریوں کو تحفظ دی رہی ہے تب ہی تو وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا خیر یہ کچھ اہتیات نہیں اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ آپ پہ کچھ ایسا انسیڈنٹ بن جاتا ہے کہ آپ کو روک لیا جاتا ہے یا آپ کو سنیچرز آپ کے سر پہ آ گئے ہیں باپ فس گئے ہیں تب دوستو کبھی بھی زیادہ تیز ترار بننے کی کوشش نہ کیجئے کبھی بھی یہ کوشش نہ کیجئے فلموں کو دیکھ دیکھ کے جو لڑکے امپریس ہوئے ہوتے ہیں بڑا کچھ کرنے کے لیے وہ نہ کیجئے مزامت نہ کریں میں نے جو کیا ہے میں بھی کوئی اس پہ یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے بڑا اچھا کام کی لیکن جو چیزوں کو میں نے observe کی یعنی کہ میں نے مجھ سے ایم سی کیوز پوچھے گئے میں نے تکہ لگایا تو میرا صحیح لگ گیا اور وہ اتنا صحیح لگ گیا کہ میری زندگی اس سے بچ گئی یہ چیز ہوئی اللہ نے مجھے بچانا تھا تو آپ کبھی بھی تکے پہ اپنی زندگی کو نہیں کھڑا کر سکتے میں نے غلطی کی جس طرح مجھے آثار نظر آ رہے تھے کہ پیچھے دروازہ کھلا ہے میری اپنی گلی ہے گلی چل رہی ہے ٹائم اتنا نہیں یہ ساری چیزیں میں نے نوٹ کر کے ہی وہ مضامت کی میں کچھ بولا وگرنا اگر میں پردیس میں ہوتا تو شاید میری آواز ہی نہ نکلتی اس لکھ ٹھیک ہے اللہ وقت اس لیے دوستو کبھی بھی مضامت نہیں کیجئے میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ موبائل فون رقم روپیہ پیسہ آپ کی گاڑی جو کچھ بھی ہے سب کچھ یہ دینا آسان نہیں ہے بہت محنت کر کر کے آپ نے یہ چیزیں بنائیں میں ہمیشہ کہہ تو ایک میڈل کلاس لڑکے کے لیے ایک موبائل فون خریدنا اتنا زیادہ مشکل ہے اس دور میں کیونکہ لو ایوریج کا جو موبائل فون ہے انڈرویڈ موبائل فون جو ایوریج ایک ہے وہ بھی پچاس ساٹھ ہزار سے اوپر کی مالیت کا ہوتا ہے تو ایک میڈل کلاس لڑکا جو تیس پینتیس ہزار کی جوب کر رہے اپنی فیملی کو بھی دیکھ رہا ہے اپنے گھر کا کرایا بھی دے رہا ہے وہ سب کچھ یہ کر رہا ہے ان سب کے باوجود اگر موبائل وہ خریدتا ہے تو وہ موبائل خریدنے کے لیے وہ بڑے جتن کرتا ہے وہ بڑے پیسے بچاتا ہے بڑی سیونگ کرتا ہے کیا کیا کچھ کرتا ہے ٹھیک ہے بڑا مشکل ہے ایک میڈل کلاس لڑکے کے لیے انڈرویڈ فون خریدنا آج کے دور میں میں نے یہ دیکھا اپنے آنکھوں سے لڑکے کی اس طرح لیتے ہیں تو اس طرح کا انسیڈنٹ بنتا ہے تو میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی یہ نہیں چپ کر کے فون دے دے دکھ آپ کو ہوتا ہے یقین ہے اپنی چیزوں کا دکھ ہوتا ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ یاد رکھیے گا سانس جو چل رہی ہے نا جو زندگی ہے آپ کی بے شک سانس اگر چلنا بند ہو گئی آپ کو وہ بندہ وہیں بے مار گیا تو آپ کی جیب میں فون روپیہ پیسہ سب کچھ وہ پڑا رہ جائے گا کیا کرنا ہے وہ موبائل فون وہ پیسہ آپ کو دوبارہ سانس نہیں دے سکتا لیکن اگر وہ موبائل فون اور پیسہ چلا گیا اور سانس چلتی رہی تو آپ وہ موبائل فون اور پیسہ واپس لے سکتے ہیں تو اس لئے کائنلی اپنی زندگی کی حفاظت کیجئے سب سے پہلے اور میری ارباب اختیار سے گزارش ہے خدارہ خدارہ اپنے ملک کے شہریوں پر ترس کیجئے کتنے زیادہ درد اور افسوس اور دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی حق حلال کی میند سے کمائی ہوئی چیزیں اپنے ہی شہر میں اپنے ہی ملک میں لوگ آپ کو لوٹ لیں تو پھر آپ کہاں جائیں گے کیا کریں گے تو خدارہ خدارہ ارباب اختیار سے گزارش ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ دیں اور اپنے ملک میں سے غربت کو کم کریں مہنگائی کو کم کریں اور جو بچے سکولوں سے باہر ہیں جو اس طرح کی کام کر رہے ہیں ان کو سکولوں میں ڈالیں اپنے شہریوں کو آگئی دیں ان کو علم دیں اور ان کو مہنگائی بے روزگاری غربت سے نکالے یہ میرا پیغام ہے اور اس سے آگئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے کہ ابھی ہم جاریں بلیک کی طرف ملتے ہیں بلیک کے بعد سنتے ہیں یہ ون و تری